حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اطلانہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ زندگی ہے دو دو مئنے تک آپ کے گھر میں کبھی چولانی جلتا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان ہے بڑے تنگ ہے اللہ کے محبوب ہے ہماری امہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اطلانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست رکھی ارے میرے محبوب کب تک تکلیفیں اٹھاتے چلے جاؤ گے کب تک دکھ برداشت کرتے چلے جاؤ گے کب تک گم برداشت کرتے چلے جاؤ گے اب تو رب سے کہہ دیجی اللہ تمہیں روزی دے دے اللہ تمہیں مال دے دے اللہ نے ہمارے نبی کو مال بہت دیا تھا یہ الگ بات تھی کہ ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا تھا کیا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے مابو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہے تو اوہد کا پاڑ آپ کے لئے سونے کا بنا دیا جائے جو لوگ مدینہ منورہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا نہیں گئے اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرماتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو کیا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے مابو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہے تو اوہد کا پاڑ آپ کے لئے سونے کا بن جائے اور اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں جا آپ جائے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ رحمت والے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر کہا الہ العالمین میں نہیں چاہتا کہ اہد پہاڑ میرے لئے سونے کا بن جائے بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے تو مجھے ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں سبر کروں گا شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا اور سبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا